کمال کے کیچن ٹپس دیکھ کے چوک جاؤ کے جرور سے ٹرائے کیجئے گا جو بھی میں بتا رہی ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جو بھی کھالی ڈبا آپ کے گھر میں رہتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ائر فون کا کھالی ڈبا ہے یہ تو اس طرح کی جو بھی ڈبے وغیرے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو فیک دیتے ہیں لیکن آج ہم اس کا کچھ استعمال کر لیں گے ہمارے گھر میں اگر رکھا ہوا ہے تو اس میں ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے کام آئے گا تو اس طرح کی جو بھی ہمارے گھر میں ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت کام کے آتے ہیں تو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے گھر میں کئی بار دیکھیں آج کی ڈیٹ میں تو نورملی سبی کے گھر میں دوائیاں آ جاتی ہیں اگر طبیعت خراب ہوتا ہے جن کے گھر میں بڑے بجرگ لوگ ہوتے ہیں یا پھر دوائیاں تو آتی رہتی ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی اس طریقے کی کوئی بھی دوائی ہیں بہت ساری دوائیاں رہتی ہیں جن کو ہمیسہ لینی رہتی ہیں تو آپ اس طریقے کی کوئی بھی باکس ہونا تو اس میں اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں یا پھر جو بھی کوئی بھی سامان آپ اس میں رکھ سکتے ہیں جیسے کی اس طریقے کی جو پتلی سامان جیسے ہوتی ہیں تو اس طریقے کی کوئی بھی سامان آپ اس میں رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو رکھنا ہو مطلب بہت time تک اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ اس میں pack کر کے رکھ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی بھی daily use کے لئے آپ جسے دوا ہے تو دوا تو ہمیں روجی کھانا ہے تو دوا کو آپ اس طریقے سے اس میں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو کھانا ہے تو آپ کھا کے مطلب اس میں سے نکال کے کھا بھی سکتے ہیں تو کوئی بھی اس میں کوئی problem نہیں ہے آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی دوا ادھر ادھر نہیں ہوتی ہیں اگر اس طریقے سے اگر آپ رکھتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے دوا ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور ہم ڈھونڈتے ہیں ہماری دوا کہاں چلی گئی تو اس لئے اس طریقے سے اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا مطلب جو دوا ہے وہ easily مل جائے گا آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا تو آپ لوگوں کو کیسا لگا comment کر کے ہم جروع سے بتائیے گا اور اس طریقے کی ہیرونڈ تو سبھی کے گھر میں آتے ہیں جن کے گھر میں بچے ہوتے ہیں خاص کر بچوں کو پسند آتا ہے پر کیا کرتے ہیں بچے لے لیتے ہیں پر لگاتے نہیں ہیں کیوں کیونکہ یہاں پہ جو کنارے کے سائیڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے یہاں پہ درد ہوتا ہے بچوں کو کان میں جب لگاتے ہیں تو کان کے پیچھے درد ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ چھوپتا ہے تو اس لئے آپ کو کہ میں ایسا ٹریق بتا رہا ہوں جس سے کہ آپ یہ چیز کر دو گے تو پھر آپ کے بچے کبھی مطلب نکال کے نہیں رکھیں گے ہمیشہ لگا کے رکھیں گے ان کو درد بھی نہیں ہوگا تو آپ کو اس طریقے سے ٹیپ لے لینا ہے ٹیپ سبھی کے گھر میں ہوتے ہیں نہیں تو پھر کہیں بھر بھی مل جاتے ہیں تو ٹیپ کو اس طریقے سے نکال لینا ہے تو کوئی بھی آپ ٹیپ اس میں لگا سکتے ہو کوئی بھی کلر ہو جو بھی گھر میں ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے ٹیپ کو اس طریقے سے نکال لینا ہے آپ ٹیپ کو کٹ لینا ہے ثوڑا سا اور اس کو کٹ کے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس پر لگانا ہے کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ لگا دیتے ہو تو بچوں کے جو کان میں درد ہوتا ہے وہ چیز تو درد نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے چپکانا ہے تو اس طریقے سے آگے مطلب پورا اچھے سے پیچھے سے لے کے مطلب پورا اچھے سے چپکا دینا ہے آپ کو اور تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سائٹ کا چپکا دیا ہے ابھی دوسرے سائٹ کا بھی اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ چپکا دینا ہے تو آپ کو اس طریقے سے دیکھیں اس پہ چپکانا ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے موڑ لینا ہے اور اس سائٹ سے بھی لے آنا ہے اور اچھے سے اس پہ چپکا دینا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ چپکا دوگے تو یہ پھر نکلے گا نہیں اور اچھے سے cover ہو جائے گا پھر کوئی بھی problem نہیں ہوگی بچے آرام سے لگا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ والی trick comment کر کے جرور بتائیے گا دیکھیں آپ لوگ comment کرتے ہیں تو کافی زیادہ اچھا بھی لگتا ہے اور یہ بھی پتا چل جاتا ہے ہماری کون سی tips آپ لوگوں کو پسند آئیے تو اس لئے آپ لوگ جرور سے comment کر کے بتائیے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اب آپ لگا سکتے ہو بچے کو کوئی problem نہیں ہوگی اچھے سے بچے پہن سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ایک بار جرور سے ٹرائی کیجئے اگر آپ کے بھی گھر میں چھوٹی بچے آئے اور اس طریقے کی دوائیاں ہوتی ہیں سبھی کے گھر میں دوائیاں آ جاتی ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں بجار جاتے ہیں گاؤں جاتے ہیں یا پھر کہیں پر بھی سفر میں جاتے ہیں تو ہمیں دوائی کی ضرورت پڑتی ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم سفر میں دوائی ضرور لے جاتے ہیں چانس رہتا ہے لیکن اس طریقے سے اگر آپ کبھر کر دوگے ٹیپ کی مدد سے تو پھر یہ دوائی اس میں سے نکلے گی نہیں گیرے گی نہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا اور آپ ایجیلی اس کو لے کے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں اور اچھے سے گرنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا جب بھی آپ کو دوائی پھلانا ہے آپ اس میں سے نکال کے پھلا سکتے ہیں پھر آپ اس طریقے سے اس میں پیک کر سکتے ہیں اور اپنے پرس میں کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے گرنے کا کوئی بھی چانس نہیں رہتا ہے اب وہ اس طریقے سے رہتا ہے مطلب آپ کھولے ڈھکن کی رکھتے ہیں تو یہ رہتا ہے گر جاتا ہے تو چپ چپ آٹسی مطلب اور بھی سامان اس میں رکھے رہتے ہیں تو پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے ایسے مطلب پورا پیک کر کے لے جائیں گے تو یہ گرے گا نہیں اس طریقے سے آپ کھول کے اور دوا پھلا کے پھر آپ اس طریقے سے ٹیپ کو چپکا سکتے ہیں واپس سے تو اس کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ نکال دیں گے تو پھر دوبارہ یہ نہیں چپکے گا تو ایسا کوئی بات نہیں ہے آپ یہ طریقہ جرور سے ایک بار اجماع کے دیکھیں بہت ہی کام کا چیز ہے اور نیچٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھی آپ کے گھر میں یہ جو کلچیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس طریقے کی جب بھی بھی ہم پوڑیاں وغیرہ جب بناتے ہیں تو کئی بار یہ کلچی جو ہے مطلب گیلی رہتی ہے بردن میں پھر رہتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو سیکھ دیں گے اولٹ پلٹ کر کے تو یہ سوک جائے گا پھر آپ آرام سے پوڑی نکال سکتے ہو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی بھی آپ مطلب کبھی بھی آپ جو پوڑیاں بناتے ہیں اگر کبھی بھی بناتے ہیں تو گیلی کلچی اگر آپ پلٹے کو اگر ڈالتے ہیں تو پانی کے وجہ سے چھپ چھپاہٹ سی آنے لگتی ہے تو اس طریقے سے سکھا کے ہمیشہ ڈالیے گا تو کیسا لگا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کا میری